اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو می چینل آئی ہاپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بہت ہی سپائسی بہت ہی ٹیسٹی چٹ پٹی چنہ چاٹ اور اس میں جو ہے میں بہت ہی سپیشل سوس یوز کرنے والی ہوں اور جو اس چنہ چاٹ کو مزید ہی ٹیسٹی اور ڈیلیشیس بنائے گی اور وہ سپیشل سوس کونسی ہے جانے کے لیے کمپلیٹ ریسپی دیکھیں سب سے پہلے ہم نے دو کپ چنے لے لیے ہیں وائٹ کلر کے اور ان کو ہم نے اچھی طرح وائل کر لیا ہے اور اب ہم ان کو جو ہے وہ ایک بال میں شفٹ کر دیں گے جس میں ہم اپنی چاٹ بنانے لگے ہیں دو میڈیم سائز کے آلو ان کو وائل کر کے میں نے کٹ کر لیا ہے وہ میں اس میں شامل کروں گی then اب جو ہے نیکسٹی جو اس میں میں شامل کرنے لگی ہوں وہ ہے بند کو بھی ایک چھوٹا بال جو ہے وہ اس میں شامل کر دوں گی میں اور دو سے تری گرین چلیس ان کو میں نے باریک چوپ کر لیا ہے وہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی ایک پیاز جس کو میں نے نمک لگا کے واش کر لیا تھا وہ بھی ڈال دوں گی then ایک ٹماٹر اور ایک کھیرہ کھیرے کا چھلکہ میں نے ریموو نہیں کیا بلکہ اس کو میں نے ایسے ہی ڈال دیا ہے اور اس کے اوپر میں روست کر کے تھوڑا سا زیرہ ڈال دوں گی اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا then یہ میں نے ایملی کو پانی کے اندر گیلہ کر کے رکھا ہوا تھا اور یہ اس کا پانی ہے یہ میں جو ہے وہ ایک بول میں شفٹ کروں گی اس کے اندر میں نے پتینہ اور دھنیا کا پیسٹ پنایا ہوا تھا ٹو ٹیبل سپون وہ میں اس میں شامل کر دوں گی اور ٹو سے ٹری رڈ چلیس جو تھیں وہ میں نے ان کو گرینڈ کر کے وہ بھی اس ساوس کے اندر مکس کر دیا ہے یہ ہماری بہت ہی چٹ پٹی اور سپیشل ساوس ریڈی ہو چکی ہے جو کہ ہمارے چنہ چاٹ کو بہت ہی چٹ پٹا اور مزیدار بنائے گی یہ میں نے جی ڈال دی ہے چنہ چاٹ کے اوپر اور اب میں اس کے اوپر جو ہے وہ تقریبا ون ٹیبل سپون جو ہے وہ چاٹ مسالہ ڈال دوں گی اور آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال سکتے ہیں اور اب میں اس چنہ چاٹ کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور ہماری بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی چٹ پٹی اور مزیدار چنہ چاٹ تیار ہو چکی ہے اور اگر تو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکون کو پریس کرنا نہ بھولیے گا کیونکہ اس طرح میرے آنے والی نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں گی اور کمپلیٹ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ دعا میں یاد رکھے گا ملیں گے نیو ویڈیو میں کسی نیو ریسیپی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ